4G سکول کے آن لائن ترجہ تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے آٹھوی جماعت تاریخ اور شہریت برطانوی حکومت کی اثرات اس سبق کی ویڈیو شروع کرنے سے خبل اگر آپ نے ہمارے چینل 4G سکول کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں اسے خبل کے سبق کے سوال جواب اور اس کے ازباغ کی تفصیل اس چینل پر موجود ہے آپ اسے کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے سبق کی ابتداء کرتے ہیں اسے خبل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انگریج ہندوستان بھارت ہندوستان تجارت کے قرض سے آئے اور پھر یہاں پر وہ سیاست میں دلچسپ دینے لگے آئیے اب ہم آگے کے سبق میں دیکھیں گے اس سبق میں ہم برطانوی حکومت کے بھارت پر ہونے والے اثرات کا مطالعہ کریں گے اب چونکہ وہ یہاں پر بس چکے تھے اب ان کی وجہ سے ہندوستان میں کون کون سی تبدیلیاں ہوئی کیا اثرات مرتب ہوئے اس سبق میں ہمیں یہ بات پر زور دیا گیا ہے یہ باتیں بتائی گئی ہیں برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی کا خیام ہم نے دیکھا ہے کہ جغرافیائی دریافتوں کی وجہ سے یورپی حکومت بھارت کے ساحل تک کس طرح آ پہنچی پرتگالی ڈچ فرانسیسی اور انگریز بھارت کے بازار پر خبزہ کرنے کے لیے مخابلہ آرہا ہو گئے انگریز جب بھارت میں تجارت کے غرصے آئے تو ان سے پہلے آنے والے پرتگالیوں نے ان کی سخت مخالفت کی بعد میں ان کے تعلقات دوستانہ ہو گئے اور مخالفت میں کمی آ گئی لیکن بھارت پر اپنا تسلط خائم کرنے کے لیے انگریزوں کو فرانسیسیوں ڈچ اور مخامی حکمرانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یعنی کہ وہ ہندوستان آت ہو گئے لیکن یہاں پر موجود جو پہلے سے فرانسیسی موجود تھے اور ان لوگ کی مخالفت اور ان کے ساتھ جنگ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا انگریز اور مہراتے مغربی بھارت نے مموئی انگریزوں کا اہم مرکز تھا انہوں نے آس پاس کے علاقوں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ان علاقوں پر مہراتوں کی گرفت مضبوط تھی مادہ راو پیشوہ کی موت کے بعد ان کے چچا رگنات راو نے پیشوہ کے عودے کی لالچ میں انگریزوں سے مدد مانگی اس طرح انگریزوں کو مہراتوں کی سیاست میں مداخلت کا موقع ہاتھ آیا سن 1784 سے 1818 تک مہراتوں اور انگریزوں کے درمیان تین جنگیں ہوئی پہلی جنگ میں مہراتا سرداروں نے متحد ہو کر انگریزوں کا مخابلہ کیا اس لئے انہیں برطری حاصل ہوئی 1782 میں سالبائی کا مہائدہ تیہ ہونا ہوا اور جس پر انگریز اور مہراتا کی پہلی جنگ ختم ہوئی متعینہ فوج لارڈ ویلیزلی نے 1768 میں گورنر جنرل بن کر بھارت آیا اس کا مقصد پورے بھارت پر انگریزوں کا تسلط خائم کر رہا تھا اس لئے اس کے کئی دیسے ریاستوں کے حاکموں سے متعینہ فوج کا معاہدہ کیا جسے اہد معاوینت کہا جاتا ہے اس معاہدے کے مطابق انگریزوں نے حکمرانوں کو فوجی مدد دینے کا یقین دلایا لیکن اس کے لئے چند شرائط آئیت کی یعنی کہ دیکھئے تاریخ میں لارڈ ویلیزلی اور اہد معاوینت یہ معاہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس پر دیکھوش شرائط آئیت کی گئی مثلا دیسی حکمرانوں کو اپنی ریاست میں انگریز فوج تینات کرنا ہوگا متعینہ فوج کے اخراجات کے لئے کمپنی کو نقد رخم یا اس کے برابر آمدنی والا علاقہ دینا ہوگا دیسی حکمرانوں نے اپنے آپس کے معاملات انگریزوں کی سالسی سے تیہ کریں گے اپنے دربار میں انگریز ریزیڈنٹ نمائندہ رکھنا ہوگا بھارت کے بعض حکمرانوں نے اس طریقے کو خبول کر لیا اور اپنی آزادی گوا بیٹھے یہاں دیکھیں آپ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو غلام بنانے کا طریقہ شروع کر لیا ہے یعنی کہ انہوں نے انگریزی فوج پہلے تینات کی مختلف علاقوں میں اس وقت بھارت چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے علاقوں میں بٹا ہوا تھا انگریزوں نے انہیں یہ کہا کہ ہم تمہارے ریاست میں ہم تمہارے علاقے میں انگریزی فوج رکھیں گے اور ان کا خرچہ پانی ان کا تمام دیکھ بھال اور ان کو جو بھی مطلب تنخواہ وغیرہ ملیں گی وہ سب راجہ یا جو اس علاقے کا حکمرہ ہوگا وہ دے گا لیکن ان کے جو جھگڑے ہوں گے وہ انگریز چھل جائیں گے اور اس طریقے سے انگریز جو ہے راجاؤں کے درمیان مداخلت کرنے لگے اور اس طریقے سے وہ انہیں کے غلام بن گئے اٹھرہ سو دو میں پیشو باجی راؤ دوام نے انگریزوں سے متعینہ فوج کا محایدہ کر لیا یہ وسائی محایدہ کے نام سے مشہور ہے لیکن بعض محراتہ سرداروں کو یہ محایدہ منظور نہ تھا اس لئے دوسری محراتہ انگریز جنگ ہوئی اس جنگ میں فتح پانے کے بعد محراتہ حکومت میں انگریزوں کی دخل اندازی بڑھنے لگی یعنی پھر ان کی محراتہ جنگ ہوئی پہلے محراتہ جنگ میں محراتے متحد تھے اس لئے انگریز پیچھے ہٹ گئے تھے لیکن دوسری محراتہ جنگ میں کچھ محراتوں نے انگریزی فوج کو خبول کر لیا تھا اسی وجہ سے وہ ان پر فتح پا چکے انگریز ان پر فتح پا کہ اور پھر اس لئے ان کی دخل اندازی بڑھنے لگی آخر تنگ آ کر باجی راؤ دوام نے انگریزوں کے خلاف ایلا نے جنگ کر دیا اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی اٹھرہ سو اٹھرہ میں انہوں نے اطاعت خبول کر لی اس دوران مغلیہ سلطنت کی راجدانی دلی عملن دولہ تراؤ شندی کی زیرے نگرانی تھی شندی کی فوج کو شکست دے کر جنرل لیگ نے مغل بادشاہ کو خبزے میں لے کر ہندوستان کو فتح کر لیا یعنی کہ اٹھرہ سو اٹھرہ تک محراتوں کے اور مغلیہ سلطنت میں بھی انگریزوں کی عملداری بڑھ گئی چھترپتی پرتاب سنگھ جب پیشوائی کا خاتمہ ہوا اس وقت ساتارہ کے چھترپتی پرتاب سنگھ گدی پر تھے انگریزوں نے ان سے محایدہ کر کے حکومت کے انتظام میں مدد کرنے کے لیے گرینڈ ڈیف نامی افسر کو نامزد کیا بعد میں انہیں گدی سے اتار کر کاشی بھیج دیا گیا جہاں یہ اٹھہ سو سیتالیس میں ان کی موت ہو گئی چھترپتی پرتاب سنگھ کے وزیر رگو باپو جی خلاف فریاد کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے آگے چل کر لارڈ ڈالہوزی نے گود لینے کی رسم کو نامنظر کر کے اٹھہ سو ارتالیس میں ساتارہ کی حکومت کو زم کر لیا یعنی کہ لارڈ ڈالہوزی کے ساتھ جو ہے یہ گود لینے کی رسم جسے کہا جاتا ہے خائدہ بھی جسے کہا جا ساکتا ہے کہ اگر کوئی دیسی راجہ کے خود اولاد نرینہ نہ ہو یا اس کا کوئی لڑکا نہ ہو وارث نہ ہو تو وہ ریاست انگریزی حکومت اپنے خوابوں میں لے لے گی یہ بھی ایک بہت اہم مہاہدہ ہے لارڈ ڈالہوزی کا تاریخ میں چھترپرتی پتاب سنگھ نے ساتارہ شہر میں یوتیشور مندر کی پچھلی جانب اور مہابرہ کے مخام پر تعلاب تعمیر کر کے اس کا پانی شہر میں پہنچایا شہر میں سڑکے بنوائی سڑک کے دونوں کنارے درخت لگوائے لڑکے لڑکیوں کو سنسکریت مراتی اور انگریزی سکھانے کے لیے خوابوں میں وہیں ایک چھاپا خانہ بنایا اور کئی مفید کی تباہ کتابیں بھی چھپوائی 1827 میں سیاست کے موضوع پر سبحانیتی نامی کتاب لکھ کر چھپوائی انہوں نے ساتارہ سے مہابلیشور ہوتے ہوئے پرتابگر تک سڑک بنوائی اس سڑک کو آگے مہار تک لے جایا گیا چھترپرتی پتاب سنگھ روزانہ خود روز نامچا لکھا کرتے تھے یہ چھترپرتی پتاب سنگھ کے کارہائیں نمائیہ ہیں جو ابھی آپ نے سنے ہیں آگے آگے بڑھتے ہیں بھارت پر برطانوی حکومت کی اثرات اب بھارت پر برطانوی حکومت کے کیا اثرات مرتب ہوئے وہ دیکھئے دو عملی نظام حکومت روبرٹ کلائیو نے 1765 میں بنگال میں دو عملی نظام حکومت خائم کی لگان وصول کرنے کا کام کمپنی نے اپنے ذمہ رکھا لیکن امن و آمان اور انتظامی عمر کی ذمہ داری بنگال کے نواب کے سپرد کر دی اسی کو دو عملی حکومت کہتے ہیں اب دیکھئے انگریزوں نے جیسے جیسے سیاسیت میں دلچسپ پلی انہوں نے لگان وصول کرنا یعنی جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں ٹیکس کا شعبہ خود کے پاس رکھا یعنی کہ آمدنی کا پورا حساب انگریزوں کے پاس تھا لیکن فوج امن و آمان خائم رکھنے اور انتظامی عمر کی ذمہ داری بنگال کے نواب کو دی اسی کو دو عملی حکومت کہا جاتا ہے یعنی کہ دو لوگوں کے ہاتھ میں حکومت تھی پیسے کا کاروبار انگریزوں کے ہاتھ میں اور امن و آمان کا کاروبار پورا نواب کے ہاتھ میں کچھ عرصے بعد ہی دو عملی حکومت نظام حکومت کی برے نتائج ظاہر ہونے لگے عوام سے بطور محسول وصول کیے گئے روپیوں سے کمپنی کے افسران اپنی جیبے بھرنے لگے بھارت سے تجارت کرنے کا پروانہ صرف اسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل تھا اس لئے انگلیستان کی دوسری تجارتی کمپنیاں اس سے حسد کرتی تھی یعنی کہ دیکھئے اب ٹیکس وصول کرنے کا انہوں نے ذمہ لیا لیکن اس ٹیکس کے پیسوں میں غبن کرنے لگے انگریز افسران اور وہ خود ہی اپنے آپ پر خرچہ کرنے لگے کیونکہ ٹیکس کا ایک حصول یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس عوام سے حصول کیا جاتا ہے وہ عوام پر ہی حکومت خرچ کرتی ہے جیسے کہ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو نل کا پانی کا تو وہ اس کا استعمال کر کے ہمارے محلے کی سڑک بنائی جاتی ہے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن جب اس میں انگریز غبن کرنے لگے تو عوام کو وہ پیسہ نہیں پہنچنے لگا کمپنی کے بھارت میں کیے جانے والے کاروبار پر انگلستان میں تنخیدیں ہونے لگی اس لئے انگلستان کی پارلیمنٹ نے کمپنی کے کاروبار پر خابو رکھنے کے لیے چند اہم خوانین بنائی اب انگلستان کو جب پتا چلا کہ ان کی اسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان آ کر اس طریقے سے سیاست میں دلچسپی لے رہی ہے اور اپنے یہاں پر خدم جمع رہی ہے تو انہوں نے ان کے لیے کچھ خوانین بنائے پارلیمنٹ میں منظر کردیا خوانین سترہ سو تریتتر کے ریگولیٹنگ ایکٹ کی روح سے بنگال کے گورنر کو گورنر جنرل کا عوضہ دیا گیا اس خانون کی روح سے لارڈ بون ہیسٹنگز گورنر جنرل بن گیا اسے ممبئی اور مدراز کی علاقوں کی پالیسیوں پر کنٹرول رکھنے کا اختیار دیا گیا انگلستان سے آنے والے تھے کمپنیاں ان کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کرے سترہ سو ارتاریس میں بھارہ سے متعلق پٹ کا خانون منظر کر لیا گیا بھارت میں کمپنی کے کاروبار پر پارلیمنٹ کی بالدستی خائم رکھنے کے لیے ایک مستخل نگرا بوٹ بنایا گیا بھارت کی سیاسی معاملات میں کمپنی کو حکامات نافذ کرنے کا اختیار اس بوٹ کو دیا گیا بعد ازہ اٹھرہ سو تیرہ اٹھرہ سو تیتیس اور اٹھرہ سو تیرپن میں بھارت میں کمپنی کے کاروبار میں ردو بدل کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے خوانین بنائیں اس طرح بھارت میں کمپنی کی انتظامیہ پر انگلستان کی حکومت کا بلواستہ خفضہ ہو گیا برطانوی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی بھارت میں نیا انتظامی حکومت رائج ہوا ملکی نوکر شاہی فوج محکومہ پولیس اور ادلیہ بھارت میں انگلزوں کی حکومت کے اہم ستون تھے یعنی کہ انہوں نے سب سے پہلے ملکی نوکر شاہی فوج پھر میں پولیس اور ادلیہ میں اپنے خدم جمانہ شروع کر دیا ملکی نوکر شاہی بھارت میں انگلزوں کی حکومت کو مستحکم کنانے کے لیے انہیں نوکر شاہی کی ضرورت تھی لارڈ کانولیس نے اس نوکر شاہی کی تشکیل کی یہ ملکی نوکر شاہی انگلزوں کی انتظامیہ کا ایک اہم جز بن گئی لارڈ کانولیس نے کمپنی کے افسران پر پابند عائد کر دی کہ وہ اپنی ذاتی تجارت نہ کرے اس کے لیے ان افسران کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا اس نے انگلزوں کے زیر اقتدار علاہوں کو انتظامی سہولت کے غرض سے زلوں میں محصول جمع کرنا انصاف کرنا امن و آمان اور نظم و نزخ خائم رکھنا اس کی ذمہ داری تھی افسران کا تخرر مقابلہ جاتی امتحان اور انڈین سیویل سروس آئی سی ایس کے ذریعے کیا جانے لگا یعنی آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو بھی نوکر شاہی یعنی کہ ایسے افسران جن کا تخرر امتحان کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر جو زیادہ مطلب حکومت کا پچھلا بھاگ ہے ملکی نوکر شاہی یعنی کہ حکومت میں مدد کرنے والے افسران کا تخرر جیسے کہ زلہ کلیکٹر ہوتا ہے اس کا کام ہے انصاف کرنا امن و آمان خائم رکھنا لیکن اس کا تخرر مقابلہ جاتی امتحان کی ذریعے کیا جاتا ہے تو یہاں اس کی ابتداء بھی انگریزوں کے زمانے میں ہی ہوئی ہے فوج اور پولیس دستہ بھارت میں انگریزوں کے بغاوت کرنا اور بغاوت کو فرو کرنا اور یہ فوج کی ذمہ داری تھی ملک میں خانون نظم و نظر خائم رکھنا محکوم پولیس کی ذمہ تھا عدالتی نظام انگریزوں نے انگریزوں نے انگریزوں نے عدالتی نظام کی طرز پر بھارتی بھارت میں نیا عدالتی نظام خائم کیا اب دیکھتے ہیں عدالتی نظام یعنی کہ انہوں نے یہاں پر ایک عدلیا یعنی کہ کوٹ جسے کہتے ہیں خائم کی ہر ظلہ میں دیوانی معاملات سے مطالق مخدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے دیوانی عدالتیں اور جرائم سے مطالق مخدمات کے لیے فوجداری عدالتیں خائم کی ان کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے عدالت آلیا ہائی کوٹ خائم ہوئی یعنی کہ جو سادے کوٹ کیسے رہتے ہیں گھروں کے تعلق سے جھگڑوں کے تعلق سے وہ دیوانی عدالت میں ہوتے ہیں لیکن جو جرائم سے مطالق رکھتے ہیں جیسے کہ ڈکیتی ہو گئی خطل ہو گئی ان کے لیے آلک کوٹ ہوتی ہے فوجداری کوٹ انہیں کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی کوٹ بھی خائم کی خانونی مساوت بھارت میں پہلے مختلف مخامات پر مختلف خوانین رائش تھے انصاف کے معاملے میں ذات پات کی تفریخ کی جاتی تھی لارڈ میکالے کی سربراہی میں خائم کردہ خانونی کمیٹی نے خانونی ضوابطے کیے اور پورے بھارت میں یقصہ خانون نافذ کیا انگریزو نے یہ اصول رائش کیا کہ خانون کی نظر میں تمام افراد مساوی ہیں اس نظام میں بھی بعض خرابیاں تھی یورپ کے لوگوں پر مخدمات دائر کرنے کے لیے الہہدہ عدالت اور الگ الگ خوانین تھے نئے خوانین عام لوگوں کی فہم سے بالاتر تھے عام لوگوں کے لیے انصاف حاصل کرنا بہت مہنگا ثابت ہوتا تھا اور برسہ برس مخدمات جاری رہتے تھے اس طریقے سے عدلیہ میں بھی انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو برطر رکھا انگریزو کی معاشی پالیسی خدیل زمانے سے بھارت پر حملے ہوتے رہے بہت سے حملہ واروں نے اس ملک میں وہ دوباش اختیار کر لی وہ بھارتی تہذیب میں گل مل گئے انہوں نے اگرچہ یہاں حکومت بھی کی لیکن بھارت کے معاشی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی مگر انگریزو کا معاملہ اس کے برعکس تھا یعنی کہ غدی معاملہ واروں نے ہندوستان میں وہ آئے لیکن انہوں نے یہاں کے معاشی نظام پر کوئی اثر نہیں کیا یعنی اس میں تبدیلی نہیں کی لیکن انگریزو نے اس کے برعکس کام کیا انگریزو نے جدید ترقی آفتہ ملک تھا سنت انخلاب کی وجہ سے وہاں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہو گیا تھا انگریزو نے بھارت میں ایسا معاشی نظام خائم کیا جس سے ان کا معاشی نظام پھل پھول سکے اس وجہ سے انگریزو انگریزو نے مالی منفیاب حاصل ہوئی لیکن ہندوستانیوں کا معاشی استحصال ہونے لگا یعنی ہم نے پچھلے سبق میں ہی دیکھا تھا کہ انگریزو نے انگریزو نے انگریزو نے سنت انخلاب آنے کی وجہ سے وہاں فیکٹریاں تیار ہوئی مال تیار انہیں لگا لیکن ان کی خپت کے لیے بنے تجارتی منڈیوں کی ضرورت تھی اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے ہندوستان میں خدم رکھا تھا لگان وصل کرنے کی پولیسی انگریزو کی عملداری سے پہلے معاشی نظام کے لحاظ سے دیہات ہوتکفیل تھے کاشتکاری اور دیگر پیشوں کے ذریعے دیہاتوں کی ضرورتیں دیہاتوں میں ہی پوری ہوت جاتی تھی زمین کا لگان حکومت کی آمدنی کا خاص ذریعہ تھا انگریزو سے پہلے کے زمانے میں زمین کا لگان فصل کی نویت کے لحاظ سے مخرر کیا جاتا تھا فصل اچھی نہ ہونے پر لگان میں ریایت دی جاتی تھی لگان زیادہ تر اناج کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا لگان کی ادائیگی میں تاخر ہونے پر کسانوں کی زمینیں ضبط نہیں کی جاتی تھی یہ ہے خدیم زمانے کا انگریزو کی آمد سے پہلے کا لگان یعنی کہ ٹیکس وصول کرنے کا طریقہ یعنی کہ فصل اور اچھی فصل ہونے کے پر یا پھر نہ ہو تو اس میں کچھ ریایت تھی لیکن اب انگریزو نے اس میں کیا تبدیلی کی دیکھی آمدنی میں اضافے کے لئے انگریزو نے محصول کے طریقہ کار میں اہم تبدیلیاں کی انگریزو نے زمین کی پیمائش کر کے زمین کی رغبے کے لحاظ سے لگان کی رخم مخرڑ کی لگان ناغدی کی صورت میں نیز مخرڑہ میاد کے اندر ادا کرنا لازمی خرار دیا یہ خانون بنا دیا گیا کہ مخرڑہ میاد کے اندر لگان ادا نہ کرنے کی صورت میں کسانوں کی زمینیں ضبط کر لی جائیں گی لگان وصول کرنے کا انگریزو کا طریقہ کار بھارت کی مختلف مقامات پر مختلف تھا ہر جگہ کسانوں کا استحصال ہوتا تھا یعنی انہوں نے صرف اور صرف اپنے ٹیکس اور اپنے آمدنی بڑھانے کے لئے ان پر لگان آئیت کیا اور کسانوں کی حالت ازار کا کوئی بھی خیال نہیں کیا لگان کی وصولی کے نئے طریقے کے اثرات دہی زندگی پر لگان وصولی کے نئے طریقہ کار کے برے اثرات پڑے لگان کی رخم بھرنے کے لئے جو خیمت آتی اس پر کسان اپنی فصل بیشنے لگے تاجر اور دلال نامناسب اور کم ناموں میں کسانوں کا مال خریدنے لگے بعض مرتبہ کسانوں کو لگان کی ادائیگی کے لئے ساہوکاروں کے پاس اپنی زمینیں رہن رکھ کر خرج لینا پڑتا تھا اس لئے کسان مخروض ہو گئے خرج ادھا نہ کرنے کی صورت میں انہیں اپنی زمینیں فروخت کرنا پڑتی تھی اس طرح حکومت زمیندار ساہوکار اور تاجر سب مل کر کسانوں کا استحصال کرتے تھے کاشتکاری کو تجارت بنانا کسان پہلے خودسویس طور پر اناج ہی اگاتے تھے یہ اناج ان کے گھر میں استعمال کے لئے اور گاؤں کی ضرورت پوری کرنے کے کام آتا تھا انگریز حکومت کپاس نیل کتمباکو چائے وغیرہ نغدی فصلوں کی حصلہ افضائی کرنے لگی اناج کی فصلے اگانے کی بجائے نفع بخش تجارتی فصلے اگانے پر زور دیا جانے لگا اس عمل کو کاشتکاری کو تجارت بنانا کہتے ہیں خہد سالی 1860 سے 1900 تک کے دور میں بھارت میں زبردست خہد پڑا لیکن انگریز حاکموں نے پوری مستعدی سے خہد سے نپٹنے کی کوشش نہیں کی نیز آم رسانی کی منصوبے پر بھی زیادہ رقم خرچ نہیں کی نقل و حمل اور مواسلاتی نظام میں اصلاح انگریزوں نے تجارتی ترقی اور انتظامی سہولت کے پیش نظر بھارت میں نقل و حمل اور مواسلات کی جدید سہولتیں فرہام کی کولکتہ اور دہلی کو جوڑنے والی خومی شہرہ دامر کی 1833 میں ممبئی تھانہ کے راستے پر ریل گاڑی دوڑنے لگی اسی سال انگریزوں نے بھارت میں لاسلکی کے مقام ذریعے پیغام رسانی کا سلسلہ شروع کیا اس کے ذریعے بھارت کے بڑے شہروں اور فوجی چھاؤنیوں کو جوڑ دیا گیا علاوازی انگریزوں نے ڈاکھانے کا بھی انتظام شروع کیا یہاں دیکھئے ممبئی تھانہ ریل گاڑی 1833 کی تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ان اصلاحات کی وجہ سے بھارت کی سماجی زندگی پر دور رس اثرات مرتب ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کی باہمی تعلقات میں اضافہ ہوا اس وجہ سے ان کے درمیان اتحاد کا جذبہ پیدا ہوا یعنی انگریزوں نے جو اصلاحات ہندوستان میں کی ہے اس کے لیے انہوں نے کہی نہ کہی خود کا فائدہ بھی مد نظر رکھا ہے بھارت کی خدیم سنت و حرفت کا زوال اب دیکھئے بھارت سے انگلستان جانے والے مال پر انگریزی حکومت نے زبردست ٹیکس لگا دیا اس کے برعکس انگلستان سے بھارت میں درامت کی جانے والے مال پر ٹیکس کم کر دیا یعنی کہ ہندوستانی لوگوں کو آج کل جیسا آپ دیکھ رہے ہیں چائنا مارکٹ کے حال چائنا کے آپ کو سامن بہت سستا ملتا ہے اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی انگریزی انگلستان سے جو سامن آتا تھا جو مال آتا تھا اس کے خمدے کم ہوتی تھی اور جو مال بھارت سے باہر جاتا تھا اس پر انہوں نے زیادہ ٹیکس لگا دیا تھا انگلستان سے درامت شدہ مال مشینوں پر تیار کیا جاتا تھا اس وجہ سے یہ مال بڑے پیمانے پر اور کم لاغت میں تیار ہوتا تھا ایسے سستے مال کا مخابلہ کرنا بھارتی کاریگروں کے بس کی بات نہ تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کی روایتی سنتیں ختم ہو گئی اور بے شمار کاریگر بے کار ہو گئے بھارت میں نئی سنت و حرفت کی ترقی انگریز حکومت کا تاؤن انتظامی عمر کا تجربہ اور سرمایہ جیسے بنیادی عوامل کے فقدان کی وجہ سے بھارتی سنتکار بڑے اتداد میں ترقی نہ کر سکے مگر بعض ہندوستانیوں نے ان دشواریوں پر خوابو پا کر سنتیں خائم کی سن 1813 میں کاویس جی نانا بھائی داور نے ممبئی میں سبتی کپڑے کی پہلی مل شروع کی 1855 میں بنگال میں رشرا کے مقام پر پٹسن کا پہلا خارخانہ خائم ہوا 1907 میں جمشید جی ٹاٹا نے جمشید پور میں ٹاٹا آئر این سٹیل کمپنی نامی فولات بنانے کا خارخانہ خائم کیا اس تصویر میں دیکھیں جمشید جی ٹاٹا آپ کو نظر آ رہے ہیں بھارت میں کوئلہ دھات شکر سیمٹ اور کیمیا یشیا کی سنتیں بھی شروع ہوئی اب دیکھیں گے سماجی اور تہذیبی اثرات 19 سدی میں یورپ میں انسان دوستی اخلیت پسندی جمہوریت حب الوطنی وسیل خیالی کے اقدار پر مبنی ایک نیا اہد وجود میں آ چکا تھا مغربی دنیا میں ہونے والی ان تبدیلیوں سے بھارت کا متاثر ہونا فطری عمل تھا بہتر انتظام حکومت کی خاطر انگریزوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھارت کے سماج سے متعارف ہوں اس مقصد کی حصولیابی کے لیے انہوں نے یہاں کے رسم و رواج تاریخ ادف انون اور یہاں کی موسیقی اچھرین پر انت کا متعلق کرنا شروع کیا 1784 سی میں انگریز افسر ویلیم جونس نے کلکتہ میں ایشیائیٹک سوسائیٹی آف بنگال نامی ادارہ خائم کیا جرمن مفکیر میکس میولر نے بھارت کی مذہب اور زبانوں اور تاریخ کا گہرہ مطالعہ کیا ان کی مثالی واقعات کی وجہ سے بھارت کے نئے تعلیمی آفت افراد میں اس حقیقت کا شدید احساس ہوا کہ انہیں بھی اپنے مذہب تاریخ اور رسم و رواج کا گہرہ مطالعہ کرنا چاہیے یعنی جیسے جیسے انگریزوں کو ہندوستان سے فائدہ ہوتا گیا اب وہ مذہبی معاملات میں بھی دخل دینے لگے انہوں نے یہاں کی رسم و رواج کا مطالعہ کرنا شروع کیا انگریزوں نے بھارت میں کئی خوانین وضع کیے اٹھہ سو انتیس میں لارڈ بینکٹنگ لارڈ بینکٹنگ نے ستی کی رسم پر پابندی کا خانون منایا اٹھہ سو چھپن میں لارڈ ڈالہوزی نے بیواؤں کی دوسری شادی کی اجازت کے خانون کو منظور دی یہ خوانین سماجی اسلام میں ممدو مامون ممدو مامون ثابت ہوئے ہیں یعنی کہ جب اس زمانے میں ستی کی رسم یعنی کہ اگر کسی کے شوہر کا انتخال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو اس کی بیوہ کو اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلانے کی رسم تھی اسے ستی کی رسم کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایسا ہندو سماج میں ایسا مانا جاتا تھا کہ پتنی کی زندگی نہیں ہوتی ہے اسے اردھانگینی یعنی آدھا شریر کہا جاتا تھا اور آدھا شریر جب ختم ہو جائے تو دوسرے آدھے شریر کا کوئی وجود نہیں یہ ان کا ایسا سوچنا تھا یہ ان کا کونسپ تھا اسی وجہ سے ستی کی رسم ادا کی جاتی تھی یعنی پتی کسی کے پتی کا انتخال ہو جائے تو اس کی بیوہ کو بھی اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا اس رسم کو لارڈ بینک ٹنگ نے بند کی خانون پاس کر کے اور ساتھی ساتھ بیوہوں کے دوسری شادی اگر سمجھو وہ ساتھی سے کوئی بچ بھی گئی تو وہ جب بیوہوں کی زندگی ہوتی تھی وہ بہت ہی مشکل ہوتی تھی اور انہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی تو انہیں دوسری شادی کا اجازت کا خانون بھی لارڈ ڈالہوزی نے پاس کیا ہے انگریزوں کو انتظامی حکومت کے لیے انگریزی تعلیمی آفتہ ہندوستانیوں کی ضرورت تھی لارڈ میکالے کی تجویز پر اٹھرہ سو پینٹیس میں بھارت میں انگریزی تعلیم دینے کا آغاز ہوا نئی تعلیم کے ذریعے ہندوستانیوں کو نئے مغربی افکار جددی اصلاحات سائنس اور تکنیکی علم سے روشناس کرائے گیا اٹھرہ سو ستہ ون میں ممبائی کولکتہ مدراس میں یونیورسٹیا خائم کی گئی مغربی تعلیمی آفتہ متوسط طبقے نے بھارت میں سماجی بیداری کی خیادت کی یعنی کہ کچھ اصلاحات اچھی بھی ہوئی ہے کیونکہ انگریزیوں کی وجہ سے تعلیم کی رہائے بھی ہندوستانیوں کے لیے ہمبار ہوئیں کیونکہ اس میں بھی ان کا اپنا مقصد تھا کہ انہیں تعلیمی آفتہ ہندوستانیوں کی ضرورت تھی یعنی کہ جو افسران کام کر رہے ہیں ان کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے ہندوستان میں مختلف کولوجس وغیرہ خائم کیے یہاں یہ سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے اس کی اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں سوال جواب حل کریں گے تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے اس اگلے پارٹ کی نوٹیفکیشن آپ کو حاصل ہو اسی سبق کی ڈسکرائپشن میں ہم نے سوال جواب کی لنک بھی دی ہے آپ چاہے تو اسے چیک کر سکتے ہیں اور سوال جواب حل کر سکتے ہیں